آج آگ نہیں جات رہی ہے ہم سے آج تھانٹ بہت ہے میں کوشش کروں ایک دیر السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہے آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پوچھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسوہ من میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تمدستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صحت من صالح اولاد دے تو کیسے آئیں آپ ساکر بھی میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم کیسے ہیں سردی آج تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے بادل آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب سائیڈ سے آ رہے ہیں تو تھنڈ سارا دن آج تھنڈا رہا ایسے سمجھ لیں میں نے بھی کوٹ پہن رکھا ہے تو آج سپیشل چیز بنا رہے ہیں کافیر سے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے لائک بھی کریں اور ویڈیو زیادہ شیئر کیا کریں تو آئیے چلتے ہیں بیگم صاحبہ کی چینل میں موجود ہیں اور آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو کیچنل میں میں پہنچ چکا ہوں السلام علیکم میں ٹھیکو بھی کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج بیگم صاحبہ کیا بنا رہی ہے تھوڑا ہمیں بھی بتائیں آپ دیکھتے جائیں اچھا تو جب میں بنا ہوں گی تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ساکیب سن رہے ہیں اپنی امی کی باتیں یہ چاول جو میں نے اُبال رہی ہے تو اب اسے برخان میں نکال لیں گے ساکیب کڑھائی بھی ادھر ہی موجود ہے آج کچھ بیگم صاحبہ خاص بنا رہی ہے آپ کی امی آپ کی بیگم صاحبہ اس کو کچھ سے کیوں کہہ رہے ہیں ساکیب کی تو امی ہو نا آج میرے خیال میں مجھے کافی دیر لکنیاں ڈالنی پڑھیں گی میں نہیں آپ کو کافی دیریں ڈالنی پڑھیں گی اچھا تو پھر یہ کڑھائی اور یہ اتنا سمان تو میں تو وہ سوچ رہا تھا کہ آج کافی دیر مجھے یہاں پر لکنیوں پہ ڈیوڈی نہیں بانی پڑھیں گی تو آج میں نے جلالی ہے ابھی تو آپ نے کڑھائی اور چاول دیکھے ہیں تو باقی سمان دیکھے کے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کیا بنا رہے ہیں ارے واہ کیا بات ہے جلدی سے لاؤ بے گم صاحبہ جلدی سے لاؤ سمان جو بھی ہے جلدی سے لاؤ ہم بھی تو دیکھیں کیوں بھے ہاں وہے تو پہنچ آیا کدھر گیا تھا کھیلے گیا تھا میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے تو سارا سمان میں نے بڑھا لیا ہے یہ گھوگی بھی کدھوکش کر لیا ہے گازار اور یہ چکن بھی اُبال لیا ہے اور ہری میرچ یہ کالی میرچ بھی میں نے رکھ دیا ہے کوٹ کر اب اسے انڈے سب سے پہلے اس میں انڈے ڈالیں گے تو پہلے انڈوں کو پھیکٹ لے جہیں میں انڈے ڈال دیں گے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج بیگم سہبہ دیوہنا یہ سپیشل ایٹم جو بول رہی تھی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے کیوں ساکم کیا معلوم ہوا چینیز جاوہ چینیز چاوال تو آج انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے ہم یہ موسم کی مناسبت سے کیونکہ ٹھنڈ بھی ہے کیا بات ہے بیگم سہبہ تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو آج چینیز چاوال انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے جلدی بیگم سہبہ اس کو ابھی پیار کریں شام بھی ہو رہی ہے شام بھی ہو رہی ہے ٹیم بھی تھوڑا ہے آج آگ نہیں جات رہی ہے ٹھانڈ بہت ہے میں کوشش کروں ٹھانڈ بہت ہے ٹھانڈ بہت ہے ڈالیں گے تھوڑی دری سے بھرون کریں گے آگ کچھ گیادہ تو نہیں ہو گئی ٹھانڈ ہے جس لی آگ ہو تو کم ہے کم ہوتی ہے اسے پہلے بھی میں نے بھرون کر کے رکھا تھا اب تھوڑی دیر بھرون کریں گے ٹھانڈ اور انڈے کے لیے تھوڑی سی نمک ڈالیں گے ٹھانڈ بھی ڈال دیں گے یہ کدو کشکی ہوئی ہے نا بند کو بھی گاجر بھی ڈال دیں گے 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 میری فیوریٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیب نہیں کھا سکتے تو گاجر کھا لیں کیونکہ یہ سختی بھی ہے اور اس میں پاور بھی بھولتے ہیں اور سبزیوں کے لیے نمک بھی ڈالیں گے ہلکا اور چینیز نمک بھی ڈالیں گے چینیز چاوال ہے تو چینیز نمک تو ڈالنا ہی پڑے گا اس کو اچھی طرح میس کر کے سوئی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے مجھے تو ابھی سے اچھا لائے رہا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکنا دے کر چھوڑ دیں گے تاکہ سبزیوں کا پانی خوشک ہو جائے کیونکہ چاوال بنانے کے لیے نینت بہت کرنی پر کیا پھر دلچسپی بھی بہت ہوتے ہیں تو مزیدار ہوتے ہیں تو محنت بھی کرنی پر بیلکل کوئی بھی چیز ہو اگر اس میں جتنی محنت لگے گی وہ اس میں اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا ایک میری سسٹر ہے میرے خیال میں وہ بیمار رہتی ہیں رات جب میں نے ان کا کامٹس پڑھا تو میں حران رہ گیا انہوں نے کہا ازگر بھائی میں نے بہت سے چینلز پر کامٹس کیا میرے لیے دعا کرائیں میں بہت تکلیف میں ہوں تو کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی تو میں نے سوچا میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اپنی بہن کا یہ کامٹس ضرور شیئر کروں گا اور بتاؤں گا تو ان کے لیے آپ سب نے دعا کرنی ہے جو بھی مسئلہ ہے میری سسٹر کا بیمار ہے تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ تکلیف دور کرے ان کو صحت یاب کرے تو آپ سب نے لازمی ان کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ کتنی دیر باقی ہے اب تھوڑ دیر باقی ہے تھوڑا چیک تو کر لیں اس کو چیک تو کر لیں کہیں وہ نیچے لگ نہ جائے نہیں وہ پانی نکل آیا ہے باقی ہی سبزیوں کا پانی بیگم صاحبہ کا تجربہ تو ان سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ڈیلی سالن بناتی ہیں ہر چیز بناتی ہیں مجھے اتنا پتا نہیں ہے ان کو دیکھتے ہی پتا لگیا تھا ابھی دیر ہے ہمیں سالن ہم دوست بناتے ہیں ہمیں اتنا دادا بھی نہیں ہے تو انہیں آپ سہاں سہر پندرہ ملکی سے چھوڑ دیں گے دیکھیں پانی کچھ ہو رہا ہے بس کوئی دیر بعد چاول ڈالیں گے اس میں میں اپنے سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے ہماری بھینس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری بھینس جو ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے آج بھی اوپ چارہ کھایا تو تھوڑی دیر بعد جب میں یہ ریسی پی مکمل کرلوں گا تو بعد میں اس کا دودھ بھی نکالوں گا کیونکہ مغرب بھی ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بادر بھی بنے ہوئے ہیں ابھی بھینس بہت گمزور ہو گئے ان کے لیے دلیا اور کھال لیں پوری وہ تو میں لے کر رہوں گا انشاءاللہ صبح میں جاؤں گا اور بھینس کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کرتے ہیں وہ تندرست ہو گئی ہے کافی دوستوں نے کامرس میں بھی پوچھا تھا اسگر بھی آپ نے بھینس کے بارے میں تو بتایا نہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں میرے دوستوں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ حسیت یاد ہے تو کتنے دیر باقی ہے ابھی چاول ڈالتے ہیں ہاں تو چاول احتیاس سے ڈالنا چاول زیادہ تو نہیں ہے نہیں زیادہ ہوگے تو بچا ہاں زیادہ ہوں گے تو اس میں سے نکال لینا تھوڑے دیکھ لینا اس میں تو ابھی بھی چاول آ سکتے ہیں آپ کا مجھے ولوم تھا تجربے کی بات ہے مجھے مجھے میں نے سبزیوں میں اچھی طرح مکس کر لیے ہیں اب اسے تھوڑی دیر ڈکھنا دے کر رکھ دیں گے ابھی بھی تھوڑی دیر رکھ دیں گی ہاں جلدی کریں بیگم سبا یہ تو کیا ہی بات ہے تھوڑی دیر سبر کریں آپ کیونکہ مگرے بونے والی یہ مجھے بھی جلدی ہے تھوڑی کیونکہ میں نے دودھ نکالنا ہے تو آپ دودھ نکال لیں نہیں وہ ٹائم پہ نکالنا پڑتا ہے مگرے بونے والی دن چھوٹے ہیں آہا دن چھوٹے ہیں تو ابھی سے آہ آج رات بھی آج 22 طریق ہے نا دیسنبر آج اس سال کی سب سے بڑی رات ہوگی ایسے ایسے نا ابھی آگ نہیں جلانے آگ نہیں جلانے ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبو تو اچھی آ رہی ہے خشبو بھی اچھی آ رہی ہے اور نظر بھی خوبصورت آ رہے ہیں ایسے سمجھیں تو آج میرے کافی دوستوں نے ہمیں کامنٹس میں پہلے بھی بولا ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ اسکر بھائی کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کریں تو انشاءاللہ آج آپ کو نظر آئے گا ہم سب جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ویسے بھی برکت ہوتی ہے سنت بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ کی کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی سی پرات میں ہم نے چینیز چاوال دیانے کو ڈال دی ہے چلو بچوں بسم اللہ کر کے کھو بسم اللہ حرمال آپ بہت کھائیں بیٹھ کیا بات بچوں کو باقی مزہ آرہا آپ کو کو سندھ آئے تو مغرب بھی ہونے والی ہے آج بادل جو ہیں رات کو کہیں بارش نہ ہو جائے تو اللہ رحمت کی برسات بارش برسائے کیونکہ گندم کو ابھی بارش کی ضرورت ہے کیونکہ کوہرہ جم رہا تھا تو گندم تھوڑی رکی ہوئی تھی بارش کی اشد ضرورت ہے رحمت کی بارش اللہ دے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ نیک صحت من صالح اولاد دے اور جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں اللہ ان کو بھی اپنی حفظ امان میں رکھے طالب علم میرے سٹوڈنٹ بھائی بہن بھائی سب کو اللہ اپنی حفظ امان میں رکھے اور صحت و تنزست عطا فرمائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کالیک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ